بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ کیسے میت کرتے ہیں آپ خیر رکھتی ایسے ہوگا اکنی جاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو فیڈر بورڈ آف ریوینیو ایف پی آر نے ایک بہت بڑی بڑتی کا اعلان کر دیا ہے آج یہ ایڈورٹائزمیٹ آیا ہے انتیس اگست دو ازار اکیس کو اس میں بہت ساری وکنسیز ہیں اور پورے پاکستان کے لوگ اس جاب کو اپلائی کر سکتے ہیں بیشک پیسکیل 1 سے لے گا بیشک پیسکیل 15 تک جو ہے وکنسیز دونہوز کی گئے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ لوکل کے لیے جو بیشک پیسکیل 1 سے 5 تک اپلائی کر سکتے ہیں اور تمام صوبوں کے جو لوگ ہیں وہ بیشک پیسکیل 6 سے لے گا 15 تک اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کون کون سی وکنسیز ہیں اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے مکمل تفصیل اس ویڈیو موجود ہے ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو اپنے آخر تک دیکھنا ہے اگر ایف بی آر میں ایک جاب میں آپ جانا چاہتے ہیں جاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے روکسٹ ہے اگر اپنے چینل پر نئے آئے ہیں اور ایسی ویڈیو جاب کے متعلق دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو لائزم سکرائب کر دیکھو چلیل پہ مرزانہ کی بنیاد پہ پاکستان میں نہیں تمام جاب کب کم ریو پیش کرتے ہو چل دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ایڈوٹائز میں سچویشن ویکنڈ فیڈل بورڈ آف ریوینیو ایف بی آر گورنمیٹا پاکستان گورنمیٹا پاکستان کی طرف سے یہ وکنسیز ناؤنس کی گئی ہیں سب سے پہلے جو اس ایڈوٹائز میں نے بتایا گیا ہے کہ کون کون سے جو ٹیکس آفسز ہیں ان میں یہ وکنسیز ناؤنس یہ بتا ہے اسلام آباد آر ٹیو اسلام آباد میں میں جو ایک سو دو وکنسیز دی گئی ہیں کوپیرٹ ٹیکس آفسز لاہور میں ایک سو ایک بارہ وکنسیز دی گئی ہیں اس کے بعد آر ٹیو اسیال کوٹ کے لیے ایکیس فکنسیز ہیں فیصل آباد کے لیے ایٹی تھری Schulen ہیں اس کے بعد آر ٹیو پشاوہ ٹیکس آفس کے لیے جو ہے دس وکنسیز ہیں آر ٹیو ملتان کے لیے فورٹی سکس وکنسیز ہیں سکھر کے لیے آٹھ وکنسیز ہیں اس کے بعد آر ٹیو راولپنڈی کے لیے جو ففٹی ٹو وکنسیز دی گئی ہیں اس کے بعد نیکس گوجروالہ کے لیے اٹھائیس وکنسیز ہیں دوستو اس ایڈویٹائزمنٹ کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں اگر میری ویڈیو کو سکیپ کریں سوری ویڈیو کو آپ چھوٹا سا پاز کریں پاز کرنے کے بعد آپ کے جو بھی ایریا بنتا ہے اس کا آپ آر ٹیو آفس دے سکتے ہیں ٹیکس آفس دے سکتے ہیں اور یہ ٹوٹل جو وکنسیز دی گئی ہیں وہ نو سو بارہ ہیں نو سو بارہ وکنسیز آئی ہیں ایک بی آر کی طرف سے انونس کی گئی ہیں پورے پاکستان کے لیے نیچی دوستو وکنسیز نیم دی گئی ہیں اس کے بعد ان کی کوالیفیکیشن دی گئی ہے اور ایج لیمٹ دی گئی ہے اگر آپ اپلائی کنا چاہتے ہیں تو یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی وکنسیز ہیں اور کالیفیکیشن آپ کی کتنی ہے سب سے پہلے جو دی گئی ہے وہ اسسٹن کی وکنسیز ہے بیچلل ڈگری آپ کی ہونی چاہیے اور ایج لیمٹ جو ہے اٹھائیس سے اٹھائیس سال آپ کی ہونی چاہیے اور پانس سال کی آپ کو جو ہے ایج relaxation دی جائے گی اور تیتری سالتہ آپ آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیک جو وقنسی ہے سٹیٹکس اسسٹنٹ کی ہے بیچلر ڈگری آپ کی ہونی چاہیے پچیس آل کی آپ کی age ہونی چاہیے پانس سال کی آپ کی relaxation دی جائے گی age میں اس کے بعد نیکس جو وقنسی ہے سٹین ٹائپسٹ کی ہے انٹر میڈیئیٹ کوالیفیکیشن چاہیے ہونی چاہیے اور آپ کی جو سپیڈ ہے ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کی جو ایج ہے پچیس سے پچیس سال ہونی چاہیے اور پانس سال کی relaxation دی جائے گی اور تیس سال تک آپ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ بتایا گیا ہے اگر آپ ایک سے زیادہ وقنسی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے جو ہے سیپریٹ ایک الیدہ application آپ نے لینی ہے اگر الیدہ لینا ہے اور الیدہ اس کو آپ آپ نے اپلائی کرنا ہے اولاد آپ نے آپ نے سینڈ کر دینا ہے اس کے بعد جہاں پہ دوستو بتایا گیا ہے کہ ٹین پرسنٹ کوٹا ویمنز کے رکھا گیا ہے پانچ پرسنٹ کوٹا مناٹیز کے مناٹیز نان مسلم کے رکھ گیا ہے اور ٹو پرسنٹ جو کوٹا ہے وہ ڈیسیبل پرسنز کے لیے یہاں پہ رکھا گیا ہے نیچے کچھ اور instruction دی گئی ہیں دوستو ان کے میں آپ کے ریڈ کر کے بتاتا ہوں کہ canadates belonging to schedule ڈیسیبل کاسٹس بودھسٹ کمیونٹی ریکنائز ٹرائبز آف ایکس فاٹا ازاد کشمیر ان گلگت برستان فرال پورس انڈر دا فیڈر گورنمنٹ ان کے لیے جو ایج اسٹیشن ہے وہ تین سال کی دی گئی ہے اس کے بعد بتایا گیا ہے نیچے کانی ڈیٹس بلائن کو سندھ رولر جو سندھ کے رولر ہیں سندھ کے دیاد کے رہنے والے رہو ہیں برشتان کے لوگ ہیں بیسک بیسک کے فیفٹین بیلو انڈر دا فیڈر گورنمنٹ ان کے لیے جو ایج اسٹیشن ہے وہ بھی تین سال کی رکھی گئی ہے نیکس بتایا گیا ہے کہ ریلیز ریٹیر افیسر پرسنز آف دا آم فورس جو آم فورس سے ریٹیر پرسنز ہیں ان کے لیے یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جو آم فورس ریٹیر ہیں وہ پندہ سال کی سرویس انہوں نے کسی بھی آم فورس میں کی ہونی چاہیے اور یہاں پہ نیچے بتایا گیا ہے کہ ڈیسیبل پرسنز ہیں اگر اپلائی کر رہے ہیں بیسک فیس پیس کے لیے فیفٹین اور اس سے نیچی والی جو جابز ہیں ان کے لیے تو تیس سال کی ان کو ایج ریسیشن دی جائے گی اس کے بعد بتایا گیا کہ ویڈو سانس آر ڈاٹرز آف ایڈیسیب سیویل سروینت ہو ڈیایڈ سرویس ہو اور ویڈوز جو بیوہ آورتیں ہیں اور جو بچے ہیں جن کے والدین جو ہیں وہ جیورن سرویس آئے وفاق ہے ان کو پانس سال کی یہاں پہ ایج لکسٹیشن دی جائے گی لاسٹ ڈیٹ یہاں پہ بتائے گی ایک لاسٹ ڈیٹ اس جاب کو اپلائی کرنے کی ہے بیس نو دو ہزار اکیس بین نو دو ہزار اکیس سے پہل پہلے ان جاب کو اپلائی کر سکتے ہیں ایک بڑے پہ مانے پہ وکنسیز آئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ کی وکنسیز ہیں ان کو اپلائی کریں گے تو آپ کا کلیر بان جاتا ہے بن جائے گا اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کے لیے ایک بیسٹ اپرچنٹی ہے وی کی تھی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں نیکس ویڈیو تک آپ لگوز جا چاہتے ہیں اللہ حافظ